نمسکار دوستو دوستو ہمارے بہت سارے مہانائکوں کا جو جیون ہے وہ بھی پارس پر ایک ویرودہ بھات سے بھری ہوئی گھٹناوں اور کچھ گڑمڑ ہوئے تحتیوں کے ساتھ ہی پرستت کیا جاتا ہے لیکن سروہ دیکھ جو ہمارے دیش کے ایک مہانائک جن کے بارے میں جو ویواد ہیں وہ تھمنی کا نام ہی نہیں لیتے جن کی زندگی پوری کی پوری رہیسیوں کے آورن میں لپٹی ہوئی ہے وہ ہے نیتا جی صبح چندر بوس آج بوس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کریں گے کیونکہ بھی یہ کئی بارز دے کر ہم لوگ کر چکے ہیں پہلے بھی پرکرن ان کے بارے میں تو جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہیں اور یہ نشطت روپ سے یہ اسی قد کے انروپ ان کی جو شخصیت ہے وہی قد ان کا تھا جیسے گاندھی ان کے سمکالین لوگوں کا گاندھی نیرو اور انے مہانائکوں کا قد تھا وہ لگ بگ وہی اور جہاں تک سنگھرش کی بات تھی سنگھرش کے معاملے میں بہت تھوڑا سا اور بھی آگے نکل گئے کہ انہوں نے ویدیش کی دھرتی پر جا کر برٹیس سام راجعباد کے ورد جو ایک سنگھرش جو جھارو سنگھرش پرستت کیا آزاد ہند فوج کے روپ میں بیادبت تھا ان کی جو انتیم دن تھے انتیم دن تھے بھی یا نہیں وہ بھی ابھی رہیسیوں کے آورن میں ہیں لیکن نستید روپ سے اب نیتا جی اس وقت تو موجود نہیں ہوں گے شریر 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 شری لبض سوچ نائیں ہیں جن کی پشتی ہو سکی ہے وہ تو یہ اتنی ہے کہ ان کا جو ویوہ تھا وہ انیس سو سینٹیس میں ہوا تھا اور ایمیلی شینکل نام کی ایک بھدر محلہ سے کہا جاتا ہے کہ ایمیلی مون روپ سے ان کی سٹینوں کے روپ میں کاری رہت تھی اور کئی بار نیتا جی کو اپنے سنگھرش کے دنوں میں چوبیس گھنٹے کئی بار جوجنا پڑتا تھا پریستیوں سے ان پریستیوں میں ایمیلی نے جس ڈھنگ سے نیتا جی کو سنبھالا ہے عدبت ایک گھٹنا ہے جس کا وشد ویویچن یا اس کا پورا کا پورا ویورن جو ہے وہ ایک قطر ابھی تک ہو نہیں پایا کچھ کارانوں سے بہرحال بات وہی کہ انیس سو سینٹیس میں بیوا ہوا ویدھیوت روپ سے اور اس کے بعد ایمیلی تو جیویت رہی نیتا جی کے رہسے میں ڈھنگ سے غائب ہونے کے بعد تائپے میں درگھٹنا ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا وہ سب بھی کچھ ابھی تک رہسیوں کے آورن میں ہے لیکن ایمیلی اس کے بعد بھی جیویت رہی ہے اور اس کے بعد اس کا من ہوا کہ میں اپنے مہا نائک پتی کے جو جنم سل ہیں وہاں بھی جاؤں اور اس کے بعد سسرال ہے بھارت تو بھارت میں ضرور جاؤں لیکن ان کے بھارت آگمن کا بھی سواگت زیادہ نہیں کیا گیا کیا قارن تھے ان کے بارے میں کوئی ویواد چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نیتا جی کی زندگی نیجی زندگی کو بھی ویوادوں میں گسیٹنا وہ ذکر نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمیلی کو وہ سمان وہ سنیح یہاں پر مل نہیں پائے اور وہ لوٹ گئی اور ایمیلی کے بعد ان کی بیٹی نے پریاز کیا کچھ بوس پریوار کے کچھ سدسیوں کے آگرے پر کہ ایک بار ضرور بھارت میں آئیں اور کیونکہ بھارت ان کے پتا کی جنم بھومی بھی ہے کرم بھومی بھی رہا ہے تو وہاں ان کو آنا چاہئے اور وہ سپریوار اپنے پتی کے ساتھ اور اپنے تین بچوں کے ساتھ یہاں پر آئیں بھی لیکن تب بھی بہت زیادہ حل چل نہیں ہوئی اور اس نے انیتہ نے بھی انیتہ پونٹیف نام پورا ہے ان کا اسی بات کو ترجیح دی کہ وہ زیادہ بیوادوں میں نہ گھیریں اور کچھ ساکشاتکاروں کے مدھے انہیں بیوادوں میں شامل کرنے کا پریاز بھی کیا گیا مثلا ان سے آر ایس ایس کے ساتھ سنبندوں کا حوالہ دے کر بھی کئی سوال پوچھے گئے لیکن انیتہ نے کسی بھی بیواد اس پر دستیتی میں کوئی ٹپنی کرنے سے بھی انکار کیا بڑے اپنے آپ کو سنتولت رکھا مور روپ سے ارتشاستری ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اپنی جرمن یاترہ کے دوران بھی جب میں نے پریاز کیا کہ انیتہ اور ان کے پریوار سے ایک بار بھیٹ تو ہو جائے وہ میلڈی عویس ملڈی رہے گی لیکن مجھے وہاں پر اس بات کی عنومتی ان کے آس پاس کے لوگوں نہیں نہیں دی کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انیتہ سویم نہیں چاہتی کہ کوئی زیادہ لوگ ان سے آ کے ملیں اور نیتہ جی کے بارے میں بات کریں کیونکہ وہ اپنے پتا کو ویوادوں کے کندر میں کھڑا کرنے کے بلکل سکتی سے ورد رہی ان کا سمرپن بھاورہ وہ ارتشاستر پڑھاتی رہی جرمنی کے یونیورسٹی میں تین بچے اور تینوں ہی میں دھاوی اور پتا کے جینز کے انسار انیتہ نے بھی اپنی زندگی کو اپنے اکڈیمک کیریئر تک سیمت رکھا اور اس کے بعد بڑی نجی دھنگ سے زندگی بتائی اور اپنے پتا کے قدعور ان کی قدعور شخصیت کو کبھی بھی بھولانے کا پریاس بھی نہیں کیا نا نواد